بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام دوستو کم نے آن لائن بائک سپیشلس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کرتا ہوں دوستو آج جو ہمارا ٹاپک ہے ٹاپک بہت بیسٹ ہے اور یہ موٹرو بائک دوست میرے ہیں یہ آئے ہیں میرے پاس کام کروانے کے لیے وہ کام کیا ہے کہ جسٹرم فرنٹ بریک یہ ہونڈا سیڈی سیونٹی موٹرو بائک ہے اس کے مطالق آج ہمارا ٹاپک ہے جس چیز کا بھی مسئلہ ہے اب سب دوستوں کے ساتھ اسی ہی ٹاپک پہ یہ ویڈیو شیئر کر رہا ہوں کہ ہم بریک دباتے ہیں بریک دبا کے چیک کرتے ہیں کہ یہ کیا ریزالٹ آتا ہے اب دوستو یہ بریک دبا لیے یہ ریٹن نہیں ہو رہا ریٹن تب ہوگا جب ہم اس کو واپس کیچیں گے اور کیبل اور بریک کیم دونوں ہی جہاں میں ہم نے دونوں ہی چینج کرنے ہیں چینج کیا کرنے ہیں بریک کیم ہم نے وہی ریپیر کرنی ہے وہی ٹی کرنی ہے اور بریک کیبل ہم نے چینج کرنی ہے سب سے پہلے اس کو بریک کیم کو کھولنے کے لیے سب سے پہلے بسم اللہ کریں گے کہ اس کا ہم نے ایکسر کھول لینا کیونکہ ہم نے یہ لیڈر پلیٹ جو ہے بریک شو پلیٹ ہی ہم نے بہر نکالنی ہے چودہ ایم ایم کا سپینر یوز کریں یا فلیٹ پانہ یوز کریں یا ساکٹ یوز کریں وہ آپ کر سکتے ہیں اچھا یہاں پہ ایک اور چیز ہے کہ سب سے پہلے ہم نے یہ بریک کیبل کھول لینا ہے یہ بریک کیبل ہم نے بہر نکال لینا ہے اور سب سے پہلے ہم نے چیک کرنا ہے کہ بریک کیم واپس آتی ہے ریٹن ہوتی ہے جب اس کو ہم بریک پریس کرتے ہیں تو یہ بلکل ہی سی سو جاتی ہے جام ہو جاتی ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے ابھی ہم نے ایکسر کو بہر نکالنا ہے ایکسر کو بہر سے نکالنے سے پہلے ہم نے بریک کیم کا بولڈ کھول لینا یہ بولڈ بہرہ آگیا نٹ بھی بولڈ بھی دس امم کا بولڈ ہے اور اس ایکسل کو بھی ہم نے بہر نکال لینا اور ایکسل کی دوستو حالت چیک کریں بلکل ہی زنگ لگ چکا ہے اور اس کو بھی ہم نے واش کرنا ہے ساف کر کے گریس کر کے فٹ کریں گے ہم نے یہ بریک شو پلیٹ بہر نکال لینا اور ابھی ہم نے بریک شو بہر نکال لینا ہے اس کے اتار لینا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس بریک کیم کو بھی ہم نے بہر نکالنا ہے یہ آسان طریقہ ہے اچھا اس کے ساتھ اگر ہم اس کو اسی طرح چلاتے ہیں جس پوزیشن پہ آپ نے دیکھا ہے دوستو میں نے بھی دیکھا ہے اور اس پوزیشن پہ اگر ہم نے اس کو پراپر چلانا ہے تو اس کے ساتھ بریک شو جلدی ختم ہوں گے انجن کے اوپر دباؤ پڑے گا کیونکہ بریک جام ہو جاتی ہے جب بریک جام ہوتی ہے فرنٹ ہو یا ریئر ہو تو اس کے ساتھ نقصان یہ ہوتا ہے کہ موٹر بائک کے اوپر بوجھ زیادہ آ جاتا ہے موٹر بائک زور زیادہ لگاتی ہے اور یہ کیم بھی ہم نے بہر نکال لی ہے اور یہ پٹی بھی ہم نے بہر نکال لینا ہے یہ پٹی بھی ہم نے بہر نکال لی اور یہ سپرنگ بھی ہم نے بہر نکال لینا ہے تاکہ ہم اس کو واش کریں گے اچھے طریقے سے صاف کر کے فٹ فٹ کریں گے اب اس بریک کیم کو نکالتے ہیں تو بریک کیم کی حالت دیکھیں یہ بلکل ہی زنگ لگ چکا ہے بلکل ہی یہ سمجھ لیں کہ اس کے اندر کچرا اتنا ہے کہ میں آپ کو پلیٹ بھی دکھانا چاہوں گا کہ پلیٹ کے اندر آپ دیکھیں اگر ہم اس کو صاف کر دیں دیکھتے ہیں کہ کتنی کچرا اس کے اندر سے نکلتا ہے وہ بھی آپ سب دوست دیکھیں اب یہ دیکھیں یہ کچرا نکلنا شروع ہو گیا اب ہم اس کے اندر ریک مار کے ساتھ اس کو اچھے طریقے سے صاف کریں گے صاف کر کے بریک کیم کو بھی ہم نے پن کو بھی ہم نے صاف کرنا ہے اور بریک کیم کو بھی ہم نے صاف کرنا ہے صاف کر کے اس کے بعد اس کی نیکٹ فٹنگ کی کریں گے اور یہاں پہ ایک فوم ہوتا ہے یہ فوم بھی ہم نے اس کا نکال لینا ہے اور اسے بیٹر ہے کہ ہم یہ کیبل جو بریک کیبل اس کی میٹر کیبل ہے وہ اس کا بولٹ سکرو کھول کے ہم نے یہ لیدر پلیٹ کو بریک شو پلیٹ کو ہم نے بالکل ہی آزاد کر دینا ہے جی تو دوستو پلیٹ کو ہم نے بہر سے بھی صاف کر لیا ہے اور اندر سے بھی صاف کر لیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے پلیٹ کو نیچے رکھنا ہے اور بریک کے پن کو اوپر اٹھانا ہے اور یہاں پہ ہلکی ہلکی ہم نے گریس لگانی ہے تاکہ اس کے اندر چکناہٹ برقرار رہے اور یہ جام نہ ہو کیونکہ کچرے کی وجہ سے ایک تو موسم آج کل آپ کو پتا ہے کہ ساون کا موسم ہے اور اس میں زنگ بہت زیادہ لگ جاتا ہے تو اس کو بچانے کے لیے بہتر ہے ہمیں کہ ہم نے اس کو اچھے طریقے سے اس کی کیر کریں اور فٹنگ کریں اس کی آپ دیکھ رہے ہیں دوستو کہ بلکل ہی فری ہو گئے اندر بہر کی طرف بھی اور سیڈوں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ لیف کہ بلکل ہی ایزی ہو گئے بلکل فری ہو گئے اب ہم نے کیا کام کرنا ہے دوستو کہ اس کو اب ہم نے فٹ کرنا ہے فٹنگ کرنے میں بلکل ہی آسان طریقہ فٹ کرنے کا سب سے پہلے ہم نے اس کے اوپر بریک شو لگا دینے تاکہ بریک کیم کے اوپر جب ہم بریک پین کے اوپر جب بریک کیم لگائیں گے تو یہ بہر نہ نکلے اس کو روکنے کے لیے ہم نے اس کے اوپر بریک شو دوبارہ لگا دینے ہیں جس طرح کہ ہم نے نکالا تھا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ پلیٹ رکھنی ہے اور سب سے پہلے دوستو ہم نے لگانا ہے اس کا سپرنگ سپرنگ کی جو پن ہے اس ہول کے اندر ہی بیٹھنی لازمی چاہیے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اس پن کو اس ہول کے اندر بٹھا دی ہے اور ہم نے جو فوم نکالا تھا دوستو اب یہ فوم بھی دوبارہ ہم اس کے اوپر لگا دیں گے یہ فوم کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کچھرا کوئی وغیرہ نہیں جا سکتا اب ہم نے یہ پتری لگا دینی ہے دوستو یہ پتری لگا دی اب ہم نے اس کی بریک کیم لگا دینی ہے اوپر رکھنا ہے ہیمر کے ساتھ اس کو پنچ کرنا ہے تاکہ یہ اپنے فیس پہ بیٹھ جائے اس کے بعد اس کی الائنمنٹ کرتے ہیں اب یہاں پہ رکھیں ہم نے اس کو فٹ کرنا ہے تاکہ بریک کیم جو ہے وہ بلکل اپنی جگہ پہ پن اور کیم آپس میں بلکل ہی بیٹھ جائیں اب ہم نے اس کو چیک کرنا ہے دوستو اور دوسرے نمبر پہ اب یہاں پہ میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ بریک لیدر کا جو سپرنگ ہے یہ بہت ہی لوز ہو چکا ہے اور ہمیں سب سے پہلے ہم نے یہ بریک سپرنگ چینج کرنا ہے آپ دیکھیں دوستو اب بریک کیم کس طرح ریٹن ہو رہی ہے کیونکہ جو اس کا سپرنگ میں تاؤ ہوتا ہے وہ بہت کم ہو چکا تھا کھل گیا تھا لوز ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اس کے اندر پاور کم ہو گئی تھی اب پہلے یہ بریک کیم ریٹن نہیں ہو رہی تھی اب ہم نے یہ بلکل ہی فٹ کر دی ہے نکال دی ہے اور نکال کے فٹ بھی کر دی ہے اب ہم نے کیا کم کرنا ہے کہ بریک شیو دوبارہ ہم نے ویل کے اندر فٹ کرنے اور اس کا بولٹ ہی جو ہم نے نہیں لگایا وہ اینڈ میں لگاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بریک کیبل کی الائنمنٹ اس کے برابر آتی ہے یا آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے تو بریک کیم کو پن کو بھی ہم نے اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں اب دوبارہ ہم اس کو فٹ کر دیں گے اچھا یہاں پہ دوستو ایک اور میں بات کرتا ہے چلوں لیدر پلیٹ فٹ کرنے سے پہلے لیدر کے جو سپرنگ ہوتے ہیں ان کو ہلکی ہلکی گریس لگانا بہت ضروری ہوتا ہے جو کہ جس ٹائم آپ بریک لگاتے ہیں یا ویسے بھی موٹر بائک چال رہا ہوتا ہے تو چون 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 کی آواز آتی ہے وہ ان سپرنگز کی آواز ہوتی ہے جو کہ اندر ڈرم کے اندر لگنا شروع ہو جاتے ہیں اب دوستو ایکسل کو بھی ہم گریس لگا لیں گے بریک اچھے طریقے سے کام کر رہی ہے اور اب ہم بریک کیبل بھی اس کی چینج کریں گے تاکہ بریک کیبل جو ہے وہ بھی اس کی جام ہے اوپر سے نکالیں گے اور اس کو ہم بالکل ہی نکال دیں گے اب دوستو یہاں میں بات کرنا چاہوں گا کہ جو میں بریک کیبل یوز کر رہا ہوں سیونٹی کے اندر ٹوٹل میں یوز کرتا ہوں کرون لیفوان کمپنی کی بہت بیسٹ ریزالٹ ہے انگا جی تو دوستو اوپر سے کیبل ہم نے بلکل فٹ کر لی ہے اب ہم نیچے سے بھی کیبل فٹ کریں گے اور اس کے اندر سپننگ بھی لگائیں گے اسی طرح ہی جسنا کیبل کے اندر جینین ساتھ آتا ہے اب ہم نے اس کو بریک کو ٹیٹ کرنا ہے اب دوستو بلکلی بلکلی بلکل فری ہوگی ہے کوئی جام نہیں ہے ہلکی سی بریک لوز ہے اس کو بھی تھوڑا سا ٹیٹ کر لیں گے اور اب ہم نے کیا کرم کرنا ہے کہ اس کی جو بریک کیم کا بولڈ ہے وہ بولڈ لگا دیں گے جی تو دوستو ہمارا جو پراسس تھا وہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور یہاں پہ میں ڈوریشن بھی زیادہ ہو رہی ہے یہاں پہ میں اپنی بات کا اقتطام کروں گا کہ اس کی فیٹنگ مکمل جو ہے وہ ڈیسی سمبلنگ اور اس کو واش کیسے کیا جاتا ہے اور کونسی کونسی چیز چینج کیا جاتی ہے تو یہی ڈیٹیل آپ سب دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی اور میں سب دوستوں سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن پریس کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور فیس بک میں آن لائن بائک سپیشریز کا نام کا پیج ہے اس کو بھی فالو کریں ہم نے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ